کیا سڑکوں پر بے پرد عورتیں دندناتی نہیں پھر رہی ہیں کیا اللہ کے عذاب کو یہ عورتیں دعوت نہیں دے رہی ہیں کیا ٹی وی کی سکرین پر وہ عورتیں جن کو اللہ نے گھر میں رہنے کا حکم دیا تھا نیک اپ کر کے سر سے دپٹا اور چادر ہٹا کے اپنے حسن کا دیدار لوگوں کو کرواتی نہیں ہے یہ سب برائیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں اگر اللہ کا عذاب آ رہا ہے لومو انفسکم پھر اللہ کی شکایت نہ کرو اپنے آپ کی شکایت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ ہمارا کردار کیا ہے ہم میں سے ہر ایک تقریباً سودھ خور ہے اور حکومت بھی بڑے دھلدلے سے اعلان کرتی ہے شرع سود ہم کم کردیتے ہیں آٹھ فیصد کردیتے ہیں تاجر کہتے ہیں نہیں ابھی اور زیادہ ہے تین فیصد کردو یا بالکل ختم کرو یا تین فیصد کرو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ جرم جس کو اللہ اعلان بغاوت کہتا اپنے خلاف جنگ کہتا ہم وہ بڑی خوشی سے مانگ رہے ہیں اور حکومت دے رہی ہے ہماری حکومت کرزیں دیتی ہے آسان شرائط پر کیا ہم تم سے سودھ لیں گے سودھ کی شرع بہت کم رکھیں گے معنی کہ جس کام کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی سگی ماں سے بدکاری کرنا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک لقمہ سودھ کا کھا لینا حکومت بھی دے رہی ہے ہم بھی مانگ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں آیا ہے ابھی بھی ہم نہیں صدرے اصلاح ہم نے اپنی نہیں کی کب کریں گے اصلاح جب بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے توبہ کرو لوگو رمضان کا مہینہ ہے کم از کم رمضان کے اس مہینے میں ہی توبہ کر لو چھوڑ دو برائیوں کو دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے دجال کا زمانہ قریب آ چکا ہے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہے باقی سب پوری ہو گئی ہیں اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو توبہ کرو جھک جاؤ برائیوں کو ختم کرو اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو پردہ کرواؤ اپنے گھر میں اسلام کے علم کو بلند کرو تاکہ اللہ تعالی کی ناراضگی ہم سے دور ہو جائے اور اللہ کا عذاب ہم سے ختم ہو جائے وگرنہ یاد رکھو تم ایسی قوم نہیں ہو کہ جس کو اللہ نے خاص رعایت دے رکھی ہے اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو اپنے عذاب کی پکڑ میں لاکر اس طرح زلیل اور رسوہ کیا ہے کہ وہ پناہ مانتے رہ گئے اللہ فرماتا تھا نہیں چلو اپنی عیاشی کی طرف ان محلوں کی طرف جو تم نے رہنے کے لئے تیار کر رکھے ہیں چلو اور پھر جب وہ پہنچے اللہ نے آگ آس بادلوں سے برسا کر ان کو بسم کر رکھے طوبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب کی کوئی اور شکل ہمیں گھیر نہ لے طوبہ کرو برائیوں سے تو اللہ توبت نسوحا جب طوبہ کرو گے اللہ تعالی بھی اپنی ناراضگی کو دور کر دے گا اور تم پر اپنے عذاب کو ہٹا کر آسانیاں پیدا کر دے گا اللہ تعالی کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمد للہ رب العالمين